اسلام علیکم جی آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب کیا جیسے ہوں گے آج آپ کے ساتھ مہرم سپیسل ریشپی شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ریشپی مہرم ہے بہت اچھے سے بنتی ہے اور بہت زلی بن کر ریڈی ہوگی اب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ہم نے یہ گوری لیا ہے پاوبر جو کھاں ہوتا ہے پاوبر گیموں ہوتا ہے یہ مارکٹ میں آپ کو آرام سے مل جائے گی تو مارکٹ سیپ لے لیجیے گا اور یہاں ہم نے مٹر کی دال اور چنے کی دال لے لیا ہے تو یہ چاروں چیزوں کو ہمیں اچھے سے واش کر لینا ہے تو یہ دونوں چیزوں کو پہلے ہم واش کر لیتے ہیں اور جو گوری بنائے ہوئے ہیں اس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے یہ گوری کو ہم نے پلٹ دیا ہے اور اس میں ہم دال بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ چاروں چیز ایک ساتھ ایک کوکر میں ہی گل جائے گی آرام سے یہاں ہم نے چار سیٹی بجایا تھا تو یہاں اب ہم نے چار چمچ مطلب چار چیزیں تو چار چمچ اس حساب سے ہم نے حلدی ڈال دیا اس میں چار چمچ نمک ڈال دیا ہے اور چار چمچ ہی ہم نے اس میں تیل ڈال دیا ہے تو بس یہاں اب اس کو یہی پر پانی ڈال دیجئے جتنا آپ کا ڈال سوک سکے اتنا ہی پانی ڈال لیے گا بہت زیادہ پانی ہو جائے گا تب بھی ٹھیک ہے کچھڑے میں اور کم نہیں کریے گا دال زیادہ گلائیے گا نہیں تو یہاں چار سیٹی لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں دوسرا پروسس کرتے ہیں یہاں ہم نے مسور کی ڈال لی ہے کالی مسور اور یہاں ہم نے عورت کی ڈال لی ہے تو اسے علاق ککر میں ہی یہ دونوں ڈال ہم گلانے والے ہیں کیونکہ یہ ڈال توڑی جلی گلتی ہے یہاں ہم نے دو سیٹی یہ ڈال میں ڈالا ہے اور یہ ڈال اچھے سے بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور پروسس ہمارا سیم ہی ہوگا اس میں پانی ڈالنا ہے یا ہم نے ایک لیٹر کا قریبا پانی ڈالنا ہے اور دو چمچ جمک دو چمچ ہلتی اور دو چمچ ہی آئل ڈالنا ہے بس اس میں آپ سیٹی بجا لیتے ہیں اس کو بھی ایک سائٹ رنگ دیتے ہیں آپ سیکنڈ پروسس کرنے چلتے ہیں تو آپ ایک ایک ککر میں بھی بنا سکتے ہیں یا تو جب آپ کا ایک ککر بن کر ریڈی ہو جائے اسے خالی کر کے بنا سکتے ہیں اموم کی دال اور چاول جلی گلنے والی ریسپی ہے تو اسے ہم ایک ککر میں بناتے ہیں یہاں یہ ایک سیٹی میں ہی ہماری بن کر ریڈی ہونے والی ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہم بنا کر گلانے والے ہیں تو بس یہاں ایک سیٹی رالتے ہیں اس میں تو ساری چیزیں سیم ہی پروسس ہوگا سب میں آپ کو ڈالنا ہے جب تک ہماری دال بن رہی ہے تو یہاں مسائلے نکال لیتے ہیں ادرک لسوں کا پیسٹ لال مرچ کا پوڑا نمک دھنیا کا پوڑا اور ہلڈی پوڑا اور گرم مسائلے کا پوڑا اسے ہمیں پانی میں بھگا دینا ہے تو اسے بھیگنے دیجئے تب تک ہم یہاں پودینہ کو واش کر لیے ہیں واش کرنے کے بعد اسے ہمیں ہلکہ ہلکہ سے کٹ کر لینا ہے تو کٹ کرنے کے بعد یہاں ادرک بھی لیا ہے ادرک کو ہمیں چھیل کر چھوٹے چھوٹے تکڑے میں چاپ کر لینا ہے اور یہاں آدھا پہوڑا کا ہم نے لیا ہے ہارا مرچ سے بھی ہمیں چاپ کرنا ہے تو ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے چاپ کر لینا چھوٹے 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 میں یہاں ہماری چنے کی دال مٹر چنے کی دال اور گوری والنے یہ پکر ہیں تو اسے ہم چیک کرتے ہیں تو یہاں تو دال ہماری گلی ہوئی اچھی خارسی دیکھ رہے ہیں تو بس یہاں چلا کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی اتری ہے بس ہمیں ایسے ہی چاہیے تھا تو یہاں ایک ہم نے بڑا بھگولا لے لیا ہے جس میں ہم نے اسے نا ٹرانسفر کر دیا ہے تو اسے ہمیں اس کوکر سے اس پر ٹرانسفر کر کے جو پانیوں کھنگار کے ڈال دیجئے اب یہاں سیکنڈ پروسیس والی دال بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری اس کو بھی اسی میں ایڈ کر دینا ہے مطبع ساری دالیں جو ہیں نا ہماری بڑے کوکر میں ہم ایک ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں ہم نے بڑے بھگولے میں ساری چیزیں کو ایڈ کر دینا ہے تو یہاں دیکھ سکتے آپ ہماری دال زیادہ گلی بھی نہیں ہے اور یہاں ہماری موں کی دال اور چاول بھی اچھے سے بند کر ماشاءاللہ ریڈی ہے تو اسے بھی ہم اچھے سے ملا دیتے ہیں ڈال رہی ہے نا تو تھوڑا اتھیاد رکھئے گا چھین گرم ہوتی ہے تو جلنے کا ڈر ہوتا ہے توڑا سا پانی ڈال کے سارے پوکر کو کھانگال نے ہم نے دھائی کیلو تک گوست لیا ہے دھائی سے تین کیلو تک ہے یہ گوست تو اسے ہم اچھے سو واش کر لینا ہے اور جھنے میں پہلے ہی رکھ دینا ہے جس سے پانی ہاں ہمارا نکل جائے گوست بنانے کے لیے ہم نے سیل چھڑھا دیا تیل گرم ہو گیا ہے تو پیاج کٹ کر لی تو پیاج کو ڈال دینا ہے اور گولڈ ایم راؤن تا کو اسے پرائی کرنا ہے تو ہم نے دو تیش پتہ بھی ایک کیا تھا دکھانے کے لیے ہم نے بھول گئی تو اس میں ہم گوست بھی ڈال دیتے ہیں گوست ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے چلا لینا ہے ہمیں پہلے تو سارا گوست ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تو اسے تھوڑا سا چلانے کے بعد اس میں ہم ادرک لسون کا پیشٹ ڈالنا ہے ہم نے پانچ چمچ ادرک لسون کا پیشٹ ڈالا ہوا ہے اور تین چمچ ہم نے جو ہے اس میں ڈال میش کا پاورڈا ڈالا ہوا ہے اور چمچ ہم نے یہاں دھنیا پاورڈا ڈالا ہوا ہے اور تین چمچ دو چمچ ہی ہم نے یہاں گرم مسالے کا پاورڈا ریٹ کیا ہوا ہے تو بس ساری چیزیں کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور نمک اپنے حساب سے آپ ڈال لیجئے گا ویسے تو ایک کیلو کی حساب سے آپ چمچ نمک یوز کریے گا اگر اس طرح آپ کے پاس چمچ ہو تو یہاں ہلڈی بھی ایڈ کر دینا ہے ہمیں دو سے تین چمچ ہلڈی بھی تو بس اس اچھے سے میکس کرنا ہے ہم نے پہلے پیاج میں ڈالنے کے لیے بھول گئی تھی تو آپ چھوٹی لائچی دھلچنڈی بھی ایڈ کر دیجئے گا تو بس اس اچھے سے میکس کرنا ہے اور سیڈی بھجا لینا ہے تو یہاں ہمارا گوست مارشل رشگل کر دیلکل ریڈی ہے تو اسے اب ہمیں بھوننا ہے تو بس اسے بھون لیتے ہیں ہمارا پانی گوست کا بلکل ختم ہو چکا ہے بھون چکا ہے تو ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں ہم نے بھگولے میں پاؤ بھرتک آئل ڈالا ہے جیرہ گول میر لانگ ڈالچینی اور دیج پتہ بس اسے ہمیں فرائی کرنا ہے اچھے سے یہ رکھل ہو جائے بس یہاں ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے دو پیس جو ہے نا آنین کیلئی ہے اسے بھی ہمیں ڈال دینا ہے تو ہمیں تب تک اسے چلانا ہے جب تک یہ پیاج کا کلر گولڈن کلر نہ آ جائے تو بس یہاں پیاج ہماری ہونے والی ہے تو ہم نے جو مسالے بھگا کے رکھے تھے اسٹارڈنگ میں تو وہ مسالے کو ہمیں اس میں ایٹ کر دینا ہے تو مسالے کو اچھے سے ہمیں چلاتے رہنا ہے کہ بیچ میں لپٹے نہ ہمارا مسالہ تو جو ہم نے برطن میں رکھا ہوا تھا اسے بھی تھوڑا سا خانگار کر ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو یہاں ہم نے پانی ڈال دیا ہے جس سے مسالے ہمارا تھوڑا پک جائے تو تھوڑا ڈھک کر پکا لیتے ہیں تو بس یہاں کھول کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ماشاءاللہ کی گزبو آنے آنے لگی ہے اور مسالہ بھی بند کر ریڈی ہو گیا ہے تو بس اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہم نے ساری چیزیں ڈال بغیرے ایٹ کرے تھے ایک بھگولے میں تو اسے اس میں ٹرانسور کر دینا ہے ساری چیزیں کو ہمیں یہ بھگولے میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے پانی ابھی اس میں اور ڈالنا ہے اس میں پانی زیادہ ڈالیے گا تھوڑا جس سے کہ ابھی ہمیں اسے پکانا ہے جب پکاتے رہیں گے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہمیں اور اس میں پانی بھی ڈال دینا ہے اب پہلے ہم گوست ڈال دیتے ہیں ساری مسالے میں گوست ڈال ساری چیزیں ایڈ کر دینا ہے اور یہاں ابھی ہمارا جو ہے ڈال سوکھا ہوا دکھ رہا ہے تو اس میں ہمیں ڈیوڑ لیٹر تک پانی اور ایڈ کر دینا ہے تو یہاں ہم پانی ایڈ کر دیتے ہیں جس سے ابھی کافی دیر دکھ ہمیں اسے پکانا ہے تو خوشبو بہت ہی اچھی آنے لگے گی جب یہ پکے گا تو بس یہاں کوب اچھے سے چلاتے رہنا ہے کہ یہ نیچے ڈال ہماری بیٹھے نا تو یہاں مین پروسس یہ ہی ہے کہ یہاں ہم کو تھوڑا سا تھکا اور محسوس ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہاتھ نہیں رکنا ہے آپ کو نیچے تک چلاتے ہی رہنا ہے تو بس یہاں ہمیں جو گرین مرچ کٹی ہوئی ہے تو اسے ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پودینہ اور ہرہ مرچ سب ایڈ کر دینا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے چلاتے رہنا ہے تو بس یہاں ہمارا جو ہے کھچڑا اُبلنے لگا ہے تو مان لے جی بس ہمارا کھچڑا بند کر ریڈی ہوئی ہونے والا ہے بس تڑکے کی دیری ہوگی اس میں اب تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بلکل پرفیکٹ ہے تو اوپر سے ہم یہاں گرم مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں تو دو چمچ اس میں ہم نے گرم مسالہ ایڈ کیا تھا تو اس میں تھوڑا گرم مسالہ کم ایڈ کرے تیل ڈال دیئے اور جو ادرک ہم نے پہلے چوب کری ہوئی ہے تو ادرک ڈال دیا گیا اس میں اور یہاں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ادرک جب ہو گئی تو پیاج تو پیاج کے ساتھ ہرہ مرچ بھی ڈال دیتے ہیں تو زیادہ چھتڑکے میں خوشبو آنے والی ہے تو یہاں ہم نے پیاج بھی ڈال دیا ادرک بھی ڈال دیا اور ساری چیزوں کے کھچڑے میں تڑکہ دے دیا ہے اور فوراں اسے بن کر دینا ہے اب اسے چلا کر دیکھنا ہے واو ماشاءاللہ سے پورے گھر میں کھچڑے کی مہت کانے لگی ہے اور ہمارا کھچڑا بہت ہی اچھا بن کر ریڈی ہوا ہے گوست بھی کھڑا ہے اور نہ ہمارا کھچڑا پتلا ہے نہ موٹا ہے بلکل پرفیکٹ ہے تو اس طریقے سے آپ بھی کھچڑا بنا سکتے ہیں گھر میں بہت ایزی طریقے سے بنائیں اور سرب کریں سب کو باتیں کھائیں انجوائے کریں میرے چینل کو لائک سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو ہمارا چینل کیسا لگا ہے پلیس مجھے فیڈبیک دیں اپنا کمیٹس کریں ایسی ریسپی پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ